بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا فارماسٹوٹکس کا لیکچر نمبر سیمند ہے ٹاپک او ڈسکیشن ہے بفر سب سے پہلے بیسک ڈیفنیشن آف بفر سلوشن بفر is a compound or mixture of the compound that resists the change in pH of any solution on slight addition of acidic or the basic solution or the compound بفر solutions وہ solution ہوتے ہیں جو کہ pH کو change نہیں ہونے دیتے آیا اس میں کوئی acidic solution add کر دیا جائے یا پھر اس میں کوئی basic solution add کر دیا جائے جو بفر action ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ method جس کے ذریعے بفر solution جو ہے نا وہ resist کرے change in pH کو تو وہ کہلاتا ہے بفر action few of the examples of the buffer solutions are hcl sodium citrate buffer جو ہے نا وہ mixture فارم میں پایا جاتا ہے buffer کیا ہے mixture ہوتا ہے یہ بھی آپ clear کر لیں کہ جو buffer mixture وہ کس سے بنے ہوتے ہیں weak acid plus its conjugate base اور اسی طرح سے weak base اور its conjugate acid یا پھر strong acid اس میں مطبع strong acid base جو ہے نا وہ اس کا mixture buffer میں ایڈیشن کے جاتا ہے تو یہ دیکھیں sodium chloride اور hcl sodium citrate کی جو pH range ہے وہ pH range مطبع ایک سے لے کے پانچ تک کی pH ہے اسے کیا کرے گا وہ maintain کرے گا اگر یہ solution کسی بھی compound میں ایڈ کیا جاتا ہے یا یہ کسی solution میں ایڈ کیا جاتا ہے تو وہ کیا کرے گا اپنا function کرے گا کہ pH کو جو ہے ایک سے لے کے پانچ تک کی range میں maintain رکھے گا the second example is sodium hydroxide and the borax جو کہ maintain کرے گا pH 9.2 to 11 اور اسی طرح سے citric acid اور sodium citrate جو buffer mixture ہے وہ maintain کرے گا pH 2.5 to 5.6 اب theory of buffer سب سے پہلے اگر water کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ بہت weak electrolyte ہے اور وہ dissociate ہوتا ہے hydrogen اور hydroxide میں تو acidic buffer کی جب بات کرتے ہیں کہ acidic buffer کیا ہوتا ہے it's a mixture of the weak acid citric acid CH3COOH اگر CH3COOH weak acid میں ہم water molecule add کریں اگر water molecule add کریں تو وہ dissociate ہو جائے گا citric CH3COOH plus hydrogen ion اس میں جو hydrogen ion ہے وہ کیا کریں گے it can cause the change in pH ڈیس طرح سے جب ہم کسی acid کو مطلب کے دوسرا پہلے دیکھ لیں conjugate base CH3COOH اگر اس میں ہم مزید water molecule add کریں تو یہ کس میں dissociate ہو جائے گا CH3COOH plus sodium molecule اب ہم اگر کوئی acidic solution add کر دیتے ہیں جیسے ہم hydrogen ion ہے hydrogen ion ہے کیونکہ acidic solution کے جب بات کرتے ہیں تو اس میں کون سے آئین زیادہ وہ اپنا رول دا کرتے ہیں acidic acidic اس کے لیے pH بنانے کے لیے hydrogen ion جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی acidic solution ہے تو اس میں hydrogen ion جو ہے وہ liberates ہوتے ہیں اور وہ liberated sodium ion ہے اگر اس کو ہم کسی buffer solution میں جیسے یہ ایک mixture تھا اس mixture میں ہم نے sodium ion کو add کر دیا تو اس نے کیا بنا دیا combine ہو کے اس والے جو یہ liberated ion تھے فری آئین وہ تھے CH3COOH acidic buffer بنا دے گا اور اگر ہم بیس کے بات کریں ہم او ایچ آئین جو ہے نا بیس کے لیے ہم کون سے کس کی بات کرتے ہیں hydroxide ion او ایچ آئین اگر ایٹ کریں تو وہ جو hydrogen ion liberated ہوئے تھے اس کے ساتھ مل کے کیا بنا لے گا ایچ ٹو او بنا ایچ آئین ایچ نوٹ آسو کاز دا ریزسٹن پی ایچ تو اس طرح سے یہ جو ایکویشن سے آپ دیکھ کے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ میکسٹر تھا اگر اس میں ہم نے ایسٹ بھی ایٹ کیا اور بیس بھی ایٹ کیا تو اس نے کوئی چینج ان پی ایچ نہیں دیا کوئی اور جو انا مالیکیول نہیں بنا بھلکہ وہ جو ہے نا بفر جو ہے وہ اپنا ایسٹ بفر جو ہے نا وہ مینٹین رہا اب ہم بیسک بفر کی بات کرتے ہیں بیسک بفر is a mixture of ویک بیس پلس کونجوگیٹ ایسٹ ویک جو بیس ہے وہ ویک آئیونائزر بھی ہے امونیوم ہائیٹروکسائٹ ہے وہ کس میں لیبریٹ ہوگا وہ امونیا پلس ہائیڈ اوکسائٹ آئین لیبریٹ کرے گا اسی طرح سے کونجوگیٹ ایسٹ ہے جو اسٹروم آئینائزر ہے اس میں امونیوم کلورائیڈ ہے اور یہ کیا کرے گا امونیا پلس کلورائیڈ آئینز ریلیس کرے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایسٹ اور بیس جو ہے ایسٹک اور بیسک سلوشن اس مکسٹر میں ایڈ کریں اس مکسٹر میں ایڈ کریں تو پھر کیا رییکشن ہوگا اگر ہم ہائیڈروجن آئین ایڈ کرتے ہیں وہ ملکے کیا بنا لیں گے وارٹر مالیکیول that is a weak ionizer and will not cause any change in pH of the buffer solution اسی طرح سے اگر ہم بے ایڈ کر دیتے ہیں ہائیڈروجسائٹ آئین تو اس کے ساتھ امونیا ملکے پھر کیا بنا لے گا امونیوم ہائیڈروجسائیڈ and again it's a weak base that will not cause the change in pH thirdly اگر ہم بات کرتے ہیں کہ strong acid or strong base جو ہےنا کسی buffer mixture میں ایڈ کیے جائیں تو اس کے example ہے H2CO3 اور NaHCO3 ٹھیک ہے جی یہ ایک buffer mixture ہے اگر ہم اس بات کریں تو یہ strong acid ہے اور یہ ایک strong base ہے جبکہ یہ جو ہے نا یہ کیا ہے buffer mixture ہے sodium bicarbonate اور carbonic acid یہ بھی کیا ہے buffer mixture ہے اور strong acid اور strong base جو ہےنا وہ کیا ہوتے ہیں strongly ionized ہو جاتے ہیں جب وہ strongly ionized ہوتے ہیں تو HCl NaHCO3 یہ کیا بنا لے کا sodium chloride H2CO3 اور اگر ہم strong base اس میں ایڈ کرتے ہیں تو H2CO3 sodium bicarbonate اور water again یہ دونوں کیا ہے buffer mixture ہے اور اس سے مزید resist change نہیں ہوگا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی solution میں ہم اس buffer mixture میں ہم مزید hydrogen ion ایڈ کریں اگر hydrogen ion ایڈ ہوتے ہیں تو reaction reaction کیا ہو جائے گا shift ہو جائے گا to the left side اگر ہم nitrogen ion ایڈ کرتے ہیں تو اس سے کیا بن جائے گا HCl اور sodium bicarbonate بنے شروع ہو جائیں گے اگر ہم basic ion جو ہےنا وہ ایڈ کرتے ہیں تو reaction will shift to the left side اور اس طرح سے وائس ورسا یہ reaction مطلب وہ reaction shift ہوتا رہے گا لیکن وہ کیا نہیں کرے گا change in pH نہیں کرے گا کوئی اور compound جو ہےنا وہ نہیں بنے گا جس سے pH میں تبدیل ہی جائے تو یہ basic جو ہےنا buffer کے بارے میں ہے کہ اگر weak acid ہوگا تو ہمیشہ اس کا conjugate base ہوگا اور اس سے جو ہےنا وہ کیا بنائے گا ایک buffer solution دے گا ہمیں جو کہ کیا کرے گا resist کرے گا change in pH میں اور اگر ہم بات کریں weak base plus اس کے ساتھ conjugate acid ہوگا اس کی بیسے جو buffer بنے گا وہ بھی resist کرے گا change in pH میں اور جو strong acids ہوتے ہیں اور strong base ہوتے ہیں وہ fully ionized ہوتے ہیں and do not give the hydrogen and the hydroxide that will cause the change in pH applications applications ہیں buffer solution کی سب سے پہلے کہ buffer جو ہےنا most widely used ہوتے ہیں biological industry میں اور یہ preserve کرتے ہیں pH of the biological compounds or the fluids اس کے علاوہ جو injection manufacturing ہے اس میں buffer use ہوتے ہیں maintain کرنے کے لیے pH of the solution اس کے علاوہ buffer جو ہیں وہ fermentation process میں بھی use ہوتے ہیں اور buffer جو ہے use کیا جاتے ہیں to preserve and maintain the pH of the enzyme تاکہ pH of the enzyme کو maintain کرنے کے لیے use ہوتے ہیں تو اس طرح سے enzyme جو ہے اپنی biological activity کو کیا کر سکتے ہیں maintain رکھ سکتے ہیں کیونکہ enzyme جو ہےنا بہت sensitive ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کسی کمپاونڈ کی وجہ سے یا کسی تیمپریٹر کی وجہ سے یا ادھر ایفیکٹر سے ویسے کسی کمپاونڈ کے ویسے ان کے اگر پی ایچ میں تبدیلی آئے تو دیکھیں نوٹ پرفارم دا فنکشن پروپرلی بفر جو ہیں وہ use ہوتے ہیں to maintain the pH of drugs also to buffer بہت important solutions ہوتے ہیں جو کہ change in pH کو resist کرتے ہیں اور چینج اگر pH میں آتا ہے تو وہ کمپاونڈ جینا اپنا اتنا ایفیکٹیو نہیں رہتا تو یہاں ہمارا آج کے لیکچر کمپلیٹ ہوتے ہیں